نائنٹین سیونٹی ون بنگلہ دیش بن گیا اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان نے کومن ویلت کو چھوڑ دیا جہاں سے ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے اور نائنٹین سیونٹی ٹو نے بھٹو نے چائنا کا وزٹ کیا جس میں بھٹو کافی حد تک اس کو یہ تھا کہ ہمیں امریکہ کو چھوڑ کر چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے کرنے چاہیے کیونکہ جو سیونٹی ون کی وار تھی اس میں بھی امریکہ نے پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں کیا کہ وہ جو اندرس تھا اس پاکستان کے اندر اس میں ان کو سپورٹ کرتا حالانکہ اگر وہ کرتا تو شاید یہ چیز نہ ہوتی تو سیونٹی ٹو میں سیملا ٹریٹی ہوئی اب اس کی جو ریزن تھی اگر ہم بیک گراؤن میں جاتے ہیں تو جب یایہ خان کی آرمی یعنی باکستان کی آرمی نے بنگلہ دیش کے اندر ہتھیار ڈال دیئے تو وہاں پر نائنٹی تھاؤزن پاکستانی سولجرز جو تھے وہ اندیا نے آریسٹ کر لیے اب اس وقت اندران گاندی اندیا کی پرائیم منسٹر تھی تو الیکشن ہوئے ادھر ادھر مجیبور آمان بن گئے پرائیم منسٹر ادھر بھٹو بن گئے اب ایک پاکستان کے دوسرے فیز کا سٹارٹ ہو گیا اب بھٹو کے سامنے پاکستان تھا یعنی اب ہم اس کو بیس پاکستان نہیں صرف پاکستان کہتے ہیں اسے تھا کہ ایک تو مجھے سولجرز کو واپس لے گیا جس سے یہ کہ میری عوام میں بھی پاپولارٹی بن جائے گی آرمی کو پر بھی میں ڈومینٹ کر جاؤں گا اور انڈیا کے ساتھ ریلیشن بھی اس کو بیتر بنانے تھے تو یہ یعنی اس کے گینز تھے باقی ہے کہ کوئی بھی شخص وہ بھٹو ہو زیاؤلہ کو ایوب ہو زرداری ہو نواز شریف ہو عمران خان ہو کوئی بھی ہو تو جو ہم یہ فوراں بات کہہ دیتے ہیں یہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں تو یہ بات اتنی صحیح نہیں ہوتی کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سامنے یہ جی ضرور ہوتی کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے اگر وہ کچھ کریں گے تو گورنمنٹ میں رہیں گے اور دوبارہ آئیں گے اور اگر وہ کچھ نہیں کریں گے بالکل ہی کچھ نہیں کریں گے تو نہ وہ گورنمنٹ میں رہ سکتے ہیں نہ دوبارہ آ سکتے ہیں تو اس لیے لیٹ می سی دس تین کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ملک کے خلاف نہیں ہوتی اس کے ساتھ سنسیر ہی ہوتی ہے اب سنسیریٹی کا لیور ہر ایک کا اپنا اپنا تو ہم جو حرام سے کہہ جاتے ہیں فلانا اگردار ہو گیا ہے تو نوٹ ایڈال کوئی بھی پاکستانی وہ آرمی میں ہو پولیٹیکس میں ہو کہیں پہ بھی ہو تو ایسد اگردار نہیں ہوتا وہ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ کا فرق ہو سکتا ہے کہیں اور اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں لیکن پورے ملک کے ساتھ یہ بات کہنا یہ پوسیبل نہیں ہوتا کسی انسان کے لیے تو بھٹو نے بھی پاکستان انسان کے لیے بہت کچھ کیا اب یہاں پر اس نے جو ایک ٹریٹی سائن کیا سیملا ٹریٹی انڈیا کے ساتھ اس میں نائنٹی تھاؤزن سولجرز کو وہ واپس لے کے آیا اور اس میں انڈیا کا ٹریک یہ تھا کہ وہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات پاکستان سے منوال ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر اس کا ٹیسین کریں گے ہم جو یونائٹر نیشن میں اس پروگلم کو لے کے کہہ ہوئے ہیں وہاں پر ہم دوبارہ نہیں جائیں گے اور اس میں ایک ایک بھٹو نے بھی ٹریک کیا ان کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ اور اب دونوں ملک یہ ہی کہتے ہیں انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو پاکستان لگی کر چکا ہے کہ ہم اس کو وہاں پر نہیں لے کے جائیں گے یونائٹر نیشن میں اور پاکستان کہتا ہے کہ یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی